موسیقی اسلامباد ہائی کورٹ جنرلیس اس اسوسییشن کے سلانہ انتہابات ہائی کورٹ میں منقض ہوئے جانگیر اسلام بلوچ پینل کامیاب قرار الیکشن کا انعقاد ہائی کورٹ میں ہوا جس نے بڑی تعداد میں موران نے شرکت کی الیکشن کمیٹی کی خدمات سینئر صحافی نیر وحید راوت مخدوم ایم نیازی انقلابی ایڈوکیٹ اور عبرار حسین رزا نے سر انجام دی دو گروپوں کے جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گے بعد ازا ایک گروپ نے صحافیوں کی وسیع تر مفاد میں اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے جس کے بعد الیکشن کمیٹی نے جانگیر بلوچ پینل کو کامیاب قرار دے کر نوٹفکیشن جاری کر دیا جس کے تحت اسلامباد ہائی کورڈ جنرلیس اسوسییشن کے صدر جانگیر اسلام بلوچ جنرل سیکٹری راجہ اسرار حسین سینئر نائب صدر فرا نواز بھٹی نائب صدر منصور زفر سینئر جوائنٹ سیکٹری شاہید امین راو جوائنٹ سیکٹری اظہار خان نیازی فینانس سیکٹری یاسین حاشوین سیکٹری اطلاع فیدہ خان جبکہ ممبر گورننگ باڈی راجہ وسیم عباسی مزہر شیخ صفیق بھٹی صوبیہ مشرف شاہید حاشمی افتحار جانی اور زادم بٹر پر مشتمل باڈی ایک سال کے لیے منتخب ہو گئی ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ نیازی ترجمان اسلامباد ہائی کورٹ آسف اقبال ڈپٹی کمیشنر حمزہ شفقات اور آئی جی اسلامباد قاضی جمیل اور رحمان نے نو منتخب باڈی کو مبارک باڈی اور نے خواہشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ قانون کی بالا دستی کے لیے مل جل کر کام کرنے کے ضرورت ہے تاکہ ویل فیر اسٹیٹ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے بینچ اور میڈیا مل کر قانون کی بالا دستی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیمرامین فرحان علی کے ساتھ میرا فاطمہ سی سی این نیوز اسلامباد